بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوست ویلکم پہ کنار چینل آج ہم آپ سے بہت ہی مزیدار اور ٹیسٹی سی یمی سی ریسیپی شیئر کرنے والے ہم بنا رہے ہیں ڈرم سٹیکس وہ بھی سیسم گارلک سوس کے ساتھ تو اس کے لئے میں نے ڈرم سٹیکس لے لی ہیں ایک کو میں نے اچھے طریقے سے واش کر لی ہے اور اب ان کے اوپر میں لگاؤں گی کٹ اس طریقے سے آپ نے دونوں سائیڈوں پر کٹ لگا لینا ہے سارے ڈرم سٹیکس کے اوپر یہ دیکھیں میں نے ان کو پر سٹیکس لگا لیے اب میں ان کو پر نمک سپریٹ کروں گی اچھا طریقے سے ان کو پر نمک لگا لینا نمک لگانے کے بعد ہم نے ان کو ایک بول میں رکھتے ہیں اور اس کے اوپر ہم نے یہ پلاسٹک ریپ لگا دینا چکن کو ہم نے میرینیشن کے لیے رکھ دیا ہے اب ہم نے سوس دیار کرنی ہے اس کے لیے میں نے گارلک لے لیا ہے فور کلپس لے لیا ہے چار توری گارلی لے لیا ہے ون ٹیبر سپون میں نے شگر لیا ہے ون فورت ٹیبر سپون میں نے سالٹ لیا ہے اور ٹو ٹیبر سپون یہ سیسم سیڈ سفید تیل ہیں فور ٹیبر سپون یہ ہٹ چلی سوس فور ٹیبر سپون سویا سوس اور ٹو ٹیبر سپون یہ ہنی اب سب سے پہلے میں گارلک کو چاپ کر لوں گی یہ گارلک کو چاپ کر کے میں نے بول میں ڈال لیا ہے اب باقی سب چیزیں میں اس میں ایڈ کروں گی سب چیزوں کا اٹ کرنے کے بعد اچھا طریقے سے اس کو مکس کریں گے ہم مکسنگ کے بعد سوس ہماری تیار ہو چکی ہے اب ہم اس کو فریج میں رکھ دیں گے تھوڑی دیر کے لیے اور چکن کی طرف موف کرتے ہیں چکن کا میں نے ایک پین میں رکھا ہے اس میں میں نے تھوڑا سا کوکنگ آل ڈالیا ہے تقریبا 2-3 ٹیبر سپون میں نے کوکنگ آل اس میں ڈالیا ہے اب میں اس کو فرائے کروں گی لو ف لیمپے میں اس کو فرائے کروں گی چکن کو کریں گے انگرہ ہمارے ہمیں اس کو فرائے کروں گے پانٹ پانی ڈالنے کے بعد ہم نے اس کو مکس کروں گی اور صرف دو منٹ کیے لیے قبر لگا دینا ہے دو منٹ کے بعد ہمارے صافیل ہیں اب ہم نے یہ جو صاف تیار کر کے رکھی تھی یہ اس کے اندر ڈالنی ہے اور اس کو اچھا طریقے سے مکس کرنا ہے چکن کو اچھا طریقے سے میں نے سوس کے اندر ڈپ کر دیا اور اب میں نے فلیم کو لو کر دیا اس کو میں تقریباً دو منٹ کے لئے کور لگا دوں گی دو منٹ کے بعد ہمارے سیسن گھولک سوس ڈرم سکس تیار ہو چکی ہیں اب ہم ان کو ڈش آؤٹ کرتے ہیں یہ بہت ہی مزیدار چکن تیار ہوئے اس کا پندوری نان کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں وہی رئیس کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں اور شام کی چائے کے ساتھ بھی آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں اب ہم آپ کو ریسیٹ بتاتے ہیں اس کے دس منٹ کے اندر ہمارا زبردہ سا چکن تیار ہو چکا ہے بہت ہی مزیدار بنا ہے آپ کو ہماری آج کی ریسیپی کیسے لگی کمنٹ سیکسے میں بتائیے گا ویڈیو کو لائکن شرک کیجئے گا چینل کو سبسکراب کیجئے گا اپنا بہت سارا کیا رکھے گا نیکسٹ آنے والی ویڈیو تک اللہ حافظ